صرف دو باتیں آپ کے سامنے کہہ کے آگے گزر جاؤں گا ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ایمان والے جائیں گے تو وہ بھی جب اپنے نام آمال کا صلح دیکھیں گے جو اللہ ان کے نام آمال کے بدلے میں ان کو عطا کیا ہے تو وہ پشتائیں گے ہم نے بہت ساری سانسیں ضائع کر دی بہت سارا وقت ضائع کر دیا لا يتحسر اہل الجنہ الا علا ساعاتن اہل جنت جنت میں جا کر کے بھی ایک حسرت ان کے سینے میں موجود ہوگی اور وہ حسرت کیا ہوگی الا علا ساعاتن ایک اس سانس پر جو اللہ کے ذکر کے بغیر بس ہوگی کتنا وقت ہم گپ شپ میں ادھو دھر گزار دیتے ہیں میں بھی ضائع کرتا ہوں آپ بھی ضائع کرتے ہوں گے تو کتنا وقت ہمارا ضائع ہو جاتے ہیں کاش کہ ہمارا لمحہ لمحہ ذکر خدا میں گزرے یاد الہی میں بس ہو وہاں جا کے پھر خسارے کے دن پتا چلے گا کہ کتنی قیمتی سانسیں ہم گوا آئے آپ کوئی سودا چل رہا ہو تو آپ بھی چند پیسے آپ کی جیب میں ہوں اور آپ سودا لے لیں اور بعد میں آپ کو پتا چلے کہ یہ تو کھربوں کے حساب سے اس کا فائدہ ہوا ہے تو پھر آپ کو افسوس ہوتا ہے جو باقی سکھے جیب میں تھے اس کا بھی لے لیا ہوتا اس کی میں نے توڑی خرید لی اس کا میں نے بندہ خرید لیا اس کا بھی یہ لے لیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا تو ان سانسوں کا بدلہ جو راہ دین میں گزری اللہ کے لیے گزری سجدوں میں گزری قیام میں گزری رکوع میں گزری تلافت کلام مجید میں گزری اور میں کہتا ہوں قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے میں گزری یہ جو ساتھ انسان کو ملتی ہیں تو قیامت کے دن جب اس کا مل پڑے گا نا تو وہ گھاٹے کا سودا ہوا یہ کتنے وقت میرے سکھے کتنے تھے سانسوں کے زندگی کے کتنے سکھے تھے تو کاش کہ میں نے وہ بھی اسی کام پہ لگا دیا جاتے اس لیے کہا یہ تقابن کا دن ہے اللہ اکبر گھاٹے کے ظاہر ہونے کا دن ہے کافروں کو پتا چلے گا زندگی کہاں گزار دیا اس دن سمجھ آئے گی کہ زندگی کتنی قیمتی سانسیں تھی ماہ و سال کتنے قیمتی تھے اللہ نے کتنا بڑا عنام دیا یہ ذرع اصلی ہمیں دیا اور اس کو گواہ کے اس کے بدلے میں خریدا کیا گھاٹے کا سودا کیا یہ اس دن میں پتا چلے گا ابھی تو قیمتی ذرع جواہر سانسوں کے دے کہ اس کے بدلے کے اندر جو خرید رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ پتا نہیں اس کا نفع ہوگا لیکن جب منڈی میں اس کا کوڑی مولنے پڑے گا جو خریدا سانسیں دے کے تو پھر پتا چلے وہ گھاٹے کا سودا کیا تو یہ یوم تغابن ہے کفار کے لیے اس کو تغابن کیوں کہا یہ غبن سے نکلا ہے غبن کیا ہوتا ہے کہ مال کے اندر گھاٹا پڑ جائے خسارہ ہو جائے تو اس کو غبن کہتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا دیانت کے ساتھ حلال رزق کمانا حلال طریقے سے یہ این دین ہے لیکن اس کے لیے تین نیتوں کا استہزار یہ لازمی ہے سب سے پہلی نیت جس کا استہزار ضروری ہے وہ کیا ہے اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے کاروبار کیا جاتا ہے رزق کمایا جاتا ہے کہ میں ضرورتیں رکھتا ہوں مجھے تین وقت کا کھانا بھی چاہیے مجھے لباس بھی چاہیے سر چھپانے کے لیے گھر بھی چاہیے میری ضروریات ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر میں خود نہیں کماؤں گا تو یہ ضروریات پوری تو بہارہ حال ہونی ہیں تو یہ کسی اور سے مجھے کرنی پڑیں گی تو مجھے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا تو اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے انسان کاروبار کرتا ہے مزدوری کرتا ہے ملازمت کرتا ہے دوسری نیت اپنے زیرے کفالت لوگوں کی ضروریات کی تکمیلی بچے ہیں بیوی ہیں اگر بہن بائی ان کا کفیل ہے بوڑے ماں باپ ہیں ان کا کفیل ہے تو ان کی کفالت چونکہ اس کے ذمہ ہے وہ بچے ابھی پڑھ رہے ہیں ابھی بالغ نہیں ہوئے ابھی بڑے نہیں ہوئے تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تاکہ ان کو اچھے طریقے سے میں آسودہ زندگی کے ماحول فراہم کر سکوں اور یہ جس قدر زیادہ اس کے پاس اللہ نے دولت دی ہے اس حساب سے اپنی اولاد کو آسودہ رکھے یاجبو علی صاحب المال این یوسیع علی آیالہی صاحب مال پر نازم و واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد پر وسعت کرے ایسا نہیں ہے کہ اس کی اولاد بیچاری زندگی کی سہولیات کے لیے ترس رہی ہو اور اس کے پاس پیسے کے امبار لگے ہو تو یہ دوسرا مقصد ہے کہ زیرے کفالت لوگوں کی وہ بیوی ہیں بچے ہیں بڑے ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں تو ان کی کفالت اس کے ذمع ہے تو اس لیے کمائے جاتا ہے کہ ان کی ہر طرح کی ضروریات کو جو جائز ہیں میں ان کو پورا کر یہ دو نیتیں ہو گئیں تیسری نیت اللہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ میرے بچوں کی ضرورت سے زیادہ اگر عطاب فرمائے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے اپاہج ہیں کمزور ہیں کسید الایال ہیں بیمار ہیں بے وگان ہیں تو ان کے لیے میں کمارہا ہوں ورنہ میری ضرورت تو اتنے سے پوری ہو جاتی ہے تو یہ کاروبار کو بڑا کیوں رہا ہوں اس لیے ایک تو کاروبار کو بڑا رہا ہوں کہ بہت سائے لوگوں کو روزگار ملے گا ان کے گھر کا چولا جلے گا اور ایک جو اس سے مجھے حاصل ہوگا اس سے میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمزور ہیں اور وہ اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر پا رہے تو اس میں سب سے پہلے اس کے اپنے بہن بھائی آئیں گے رشتہ دار آئیں گے ان میں سے اگر کوئی کمزور ہے تو اس کو کھڑا کیا جائے اسی طرح پھر اس کے بعد اس کے ہمسائے آتے ہیں پھر اس کے ملنے والے آتے ہیں معاشرے کے دوسرے لوگ آتے ہیں جتنا اس کے کاروبار کا حجم زیادہ ہے اس کی ذمہ داریوں سے زیادہ بڑھ جاتی تو یہ تیسرا مقصد ہے رزق کے کمانے اگر ان تین نیتوں کے استہزار کے ساتھ کوئی شخص رزق حلال کماتا ہے تو اس کا سراسر یہ رزق کمانا دین کہلاتا ہے اور اگر نیت چوتھی شامل ہو گئی کہ میں معاشرے میں نمائع ہو جاؤں گا اور اپنے رشتہ داروں میں تفاخر کر سکوں گا کہ دیکھو میرا گھر تمہارے گھر سے بڑا ہے میری گاڑی تم سے زیادہ مہنگی ہے تو پھر یہ چیز وبال بننا شروع جاتی ہے اگرچہ اس کے حلال ہی کیوں نہ ہو تو صرف تین نیتیں جن کا استہزار میں سوال سے بچوں زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں اور اگر ان دو سے زیادہ میرے پاس ہو تو معاشرے کے کچھ لوگوں کی جتنی مجھ سے ہو سکے میں مدد کروں یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے پھر جب وہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کھپا رہا ہوتا ہے وہ دفتر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے یا وہ پردیس کاٹ کے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے یا جس طرح بھی مشکت میں ہے اس کی مشکت اور اس کے ٹپکتے ہوئے ایک ایک پسینے کے قطرے پر میرا اللہ اس کو عجر دے گا یہ انسانیت کے لیے اپنے خاندان کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو اس کا عجر رکھا گیا ہے اگر وہ مزدوری کر رہا ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہے اور اگر وہ تاجر ہے اور وہ وہاں بیٹھا ہوئے بظاہر آسودہ محول میں دفتر میں بیٹھا ہے لیکن دیانت کے ساتھ کر رہا ہے ات تاجر الصدوق مال انبیاء یوم القیامہ سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اگر ہم خود غرض ہو جائیں اور ہمارا مقصد جو ہے وہ پیسہ جمع کر لینا ہے اور امیر سے امیر بننا ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہیں بھی کوئی انتہا نہیں آتی کہ چلو اتنے پیسے جمع کر لیں گے تو اب سکون آ جائیں کہ سکون ایسے آتا ہی نہیں ہے سکون ایسے آتا ہے جب آپ نے اشتداروں کو عزیزوں کو اچھا ان میں ایسے بھی ہیں جو الٹا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہے ابھی میرے سارے زندگی مخالفت کرتے ہیں تو میں نے ان کو نواز دیا یہ میرے برابر آگئے یہ پھر بھی مخالفت کریں گے کرتے رہے تمہیں حکم ہے ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے ایک ایک سانس با مقصد ہونا چاہیے لیکن ہم اپنے وقت کو کس آوالگی کے ساتھ کس بے دردی کے ساتھ گزارتے ہیں حضرت امام شافی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے دو باتیں بڑی پتے کی سنی اور انہوں نے مجھے بڑا نفع دیا یہ بہت بڑے بزرگ ہونے کے باوجود اتنے بڑے عالم اور فقی ہونے کے باوجود یہ درویشوں کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے حضرت امام احمد بن حنبل کو کسی نے دیکھا کہ حضرت بشرحافی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو کسی نے کہا اتنے بڑے امام ہو اتنے بڑے فقی ہو اس فقیر سے کیا ڈھونڈتے ہو بشرحافی سے کیا تلاش کرتے ہو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشرحافی اس رب کو جانتا بھی ہے تو فقیروں کی باتیں بڑی پتے کی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ فقیروں کی دو باتوں نے امام شافی بولے کہ مجھے بڑا فائدہ دیا ایک تو یہ وقت پاٹ دینے والی تلوار ہے اگر وقت کو تم کٹو گے تو ٹھیک ورنہ وقت تمہیں کٹ دے اب تمہاری مرضی ہے کہ وقت کے گھوڑے پہ تم سوار ہو کے اپنی مرضی سے وقت کو چلاو یا پھر تم وقت کے رحم و کرم پہ ہو اور اس کی موجیں پہ میں جس سمد چاہیں بہا لے جائیں اب تمہارا اختیار ہے کہ تم اپنا وقت کیسے بزار کر رہے دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشہور کر دے اپنے ارد گرتانہ بانہ ایسا بن لو اپنے حالات ایسے بنا لو اپنی دوستی ایسی وضع کر لو کہ تم نیکی کے محول میں رہو ورنہ شیطان برائی کے اندر مبتلا کرنے میں دیر نہیں کرے گا اور نفس تمہیں جو ہے وہ شر میں مبتلا کر دے تو فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے ہم تو بعض کاتھ بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں بے مقصد بیٹھے رہتے ہیں اور قیمتی سے قیمتی وقت ضائع کر دے حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ نہوں ملنے گئے حضور کا سلام دیا حضور کا پیغام دیا اللہ اکبر تو ویسے کرنی تو تڑپ گئے نا چشمان سے آنسو ہیں اور بار بار پوچھتی ہیں میرے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا حضور نے کہا تھا نا کوئی عویس بن عامر کو ملے اور میرا سلام دے اور اسے کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے اللہ اکبر تو یہ ملنے گئے حضور کی وسیعت اور حکم کے مطابق حضور کا سلام دیا تو یہ بار بار کہتے تھے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا اللہ اکبر تو جب یہ تڑپ دیکھی تو کہا اتنی محبت اور اتنا پیار تو حضور کو ملنے نہیں آئے حضور کو دیکھنے نہیں آئے تو حضرت عویس کرنی فرمانے لگے تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے تو یہ خاموش ہوگے تو کہنے لگے میں نے نہیں نہ دیکھا تو مجھ سے پوچھ لو تم پہلے بتاؤ کہ حضور کے عبرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے اللہ اکبر تم نے تو حضور کو دیکھا ہے تو ذرا بتاؤنا پھر خود ہی فرمانے لگے جس نے نہیں دیکھا اس سے پوچھ لو کہا کوئی قریب سے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے معلوم ہوا کہ حضور کی قوبت میں ہی رہے ہیں اگرچہ بظاہر دور رہے ہیں تو یہ اتنے جلیل القدر صحابی ملنے گئے کچھ دیر باتیں کی اس کے بعد حضرت اویسے کرنی نے ہاتھ بڑھا دیئے کہ اچھا آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی میں نے بھی کرنی اچھا حشر کو ملیں گے اللہ اکبر تو وقت بہت قیمتی ہے کسی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو ترک کر دے رکھتا لیکن مجھے آج سے پینتیس سال پہلے کے حالات کی ہوش ہے اور جو میرے سے زیادہ عمر میں ہیں وہ اس سے پہلے کے حالات جانتے ہیں تو میرا بنیادی طور پر ایک دیہات سے تعلق ہے تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو آج کچھ ہے وہ آج سے پینتیس چالیس سال پیچھے نہیں تھا بالخصوص دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس ایک یا دو جوڑے ہوتے تھے اور انہیں بار بار پہنتے تھے کسی شادی یا بیعہ کے موقع پہ جانا ہوتا تو بعض کسی سے وہ لباس یا جوتے مام کے لے کے جاتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے کندے پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے اور شادی پر اگر کسی نے جانا ہوتا تو جس کا کپڑا بہت اچھا ہوتا تو اس سے وہ مانگ لیا کرتے تھے کہ میں نے ذرا شادی پہ جانا ہوں بڑے بھائی کے جوتے شکوہ زبان میں پیدا نہیں ہوا تھا اور لوگوں کے شکستہ سے کچھے گھر ہوتے تھے اور گھر کے سین میں ایک درخت ہوتا تھا دوپہر وہاں کٹ لیتے تھے اکثر لوگ دوپہر کا کھانا تیار نہیں کرتے ہوتے تھے دودھ پی کر کے ہی گزارا کر لیتے تھے صبح کو ناشتہ اور شام کو کھانا ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر کیا کرتے تھے یہ پچھلے دن میں گزارا تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور غبارے پھوڑ رہے ہیں اور جب غبارہ پھٹتا ہے نا تو بچے خوش ہوتے ہیں کہہ کہہ لگاتے ہیں پھر دوسرا غبارہ ہے وہ اس سے کھیلنے لگ جاتے ہیں اور پھر جب وہ پھٹتا ہے تو پھر خوش ہوتے ہیں تو میں ذرا رک گیا اور اس منظر کو دیکھنے لگا اور پھر میں نے کہا کہ غبارہ پھٹتا ہے تو یہ بچے خوش ہوتے ہیں لیکن جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا جب ہم بچے تھے تو غبارہ پھٹتا تھا پانچھے بچوں کے پاس اور غبارہ پھٹ گیا تو کھیل ختم تو سارے رونے لگ جاتے تھے اور اب یہ غبارے پہ غبارہ پھوڑ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں تو کہاں سے کہاں ہم آ پہنچے لیکن اس زمانے میں اگر کسی سے پوچھا جاتا لوگ پیدل سفر کرتے اور لباس بھی پورے نہ ہوتے تو جب کسی سے پوچھا جاتا کیا حال ہے تو وہ لمبا ہاتھ کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس کی باڈی لینگوش بتاتی تھی کہ وہ اس کا روان روان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا لہجہ بتاتا تھا اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ اللہ کا شکر کس گہرہ یہ قلب سے کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اور آج جب کہ اتنی نعمتیں لوگوں کو میسر ہیں اتنا کچھ نصیب ہے عالی نصب گھروں میں رہتے ہیں لمبی لمبی گاڑیاں ہیں سہولتیں ہیں آسودگیاں ہیں آسائشیں ہیں مالی آسودگی ہے رہائشی آسودگی ہے کھانے پینے کے وافر ساماں ہیں ٹیبل پر اتنے کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ باری نہیں آتی کھانے کی اور اس قدر لباس ہیں کہ موسم گزر جاتا ہے اور بعض لباس بدلنے کی باری نہیں آتی لیکن اس کے باوجود کسی سے پوچھیں جناب کیا حال ہے آسودہ حال شخص سے بھی پوچھیں تو وہ بھی بڑے آشتری سے کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے تو وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں تو لمبا ہاتھ کر کے کہتے تشکر کا لہجہ کتنا دلہ بیستہ اللہ کا شکر ہے اور آج کہتے بس گزر ہو ہی رہی ہے بس چل ہی رہا ہے تو ناشکری بڑھتی چلی جا رہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا بھی چل ہی رہا ہے تو کہا ان الانسان لربہی لکنود بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اتنی نیمتیں کھانے کے باوجود اتنی دولتیں سمیٹنے کے باوجود اتنی عزتیں پانے کے باوجود اتنی آسائشیں حاصل کر چکنے کے باوجود دولت کے اتنے انبار رکھنے کے باوجود اس کی زبان بولتے ہوئے کتنے بخل سے کام لیتی ہے کہ بس گزر اوقات ہو ہی رہی ہے اور میاں تیرے رب نے تجھے اتنا کچھ دیا یہ دولتیں یہ دولتوں کے انبار یہ آسودگیاں یہ بہاریں یہ سب کچھ نہ ہوتا تجھے زندگی بخش دی تھی اس کا ہی شکر تیرے اوپر واجب تھا اللہ اکبر اللہ نے حضرت انسان کو یہ جو کچھ دیا ہے کتنی چیزیں ہیں ہمیں پتا بھی نہیں کہ وہ نعمت ہے لیکن اللہ نے ہمیں عطا کی دنیا کے ایک امیر ترین شخص تھا اناسس تو اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے تھے یہ کام کرنا چھوڑ گئے ہمیں کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی نعمت ہے آٹومیٹک سسٹم میں رب نے لگایا ہے ادھر تنکہ اڑا ادھر آنکھ بند ہو لیکن اس کو مسئلہ کیا ہوا کہ یہ پٹھے اس کے ختم ہو گئے اور وہ اپنی مرضی سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا تھا ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھول دیتا اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ بند کر دیتا دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک نام تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تری زندگی کی سب سے بڑی خواہش اس نے کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکتا کہا اس کے لئے تجھے کوئی قیمت لگانی پڑے تو کتنے پیسے لگا سکتا ہے کہا ساری دولت لگ جائے کہا عاشق میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکتا مجھے یہ بتائیے کہ حضرت انسان کو کیا کچھ نہیں اللہ نے لیا یہ لعاب ہے نا لعاب ہم روز تھوکتے ہیں یہ مقدار سے کچھ کم ہو جائے تو بولنے میں دکت نظام انہزام خراب یہ جو لعاب ہمارے موں میں آتا ہے جو ہم تھوک دیتے ہیں یہ قدرتی گریس ہے جو بولنے میں مدد دیتی ہے نظام انہزام کو ٹھیک رکھتی ہے اور اگر یہ لعاب کم ہو جائے مقدار سے تو نظم خراب ہو جائے اللہ اکبر تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں باقی روشن آنکھیں چمکتا چہرہ اور زور آبر ہاتھ چوڑی چھاتی دھڑکتا دل اور کہتے ہیں اس دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک بکریاں چڑا رہے والے شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے یہ حضرت انسان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے اور پھر اس کو نعمتیں دی عزتیں دی جائدادیں زمینیں لمبی لمبی گاڑیاں آلی نصب پلازے کتنا کچھ دیا پھر خوبصورت اولادیں دی کیا تسکین قلب کے لئے رکھا اس نے تو اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے بس چل رہا ہے گزر اوقات ہو رہی ہے انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرہ ہے اس نے کیا کچھ اسے عطا کیا کیا کچھ عطا کیا لیکن یہ شکر کا کلمہ بھی نہیں بولتا بخل سے کام لیتا ہے تو کہا یہ ناشکرہ ہے اور اس پر کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدَ اور یہ خود اس پہ گواہ ہے جب آپ نے اندر اتر کے دیکھے تو یہ کتنا بخل کرتا ہے شکر ادا کرنے میں اسے خود سمجھ آ جائے گی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدَ اور اس کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئی ہے دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدَ اس کو محبتِ ذر شدت سے ہو گئی ہے سویز سے شام تک اس کا وظیفہ ہی یہی ہے اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں اللہ نے اتنا نوازہ ہوا ہے اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتے ہیں جتنا اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے اور یہی کہانی چلتی ہے یہ زیادہ کیسے ہو یہ زیادہ کیسے ہو یہ زیادہ کیسے ہو اس طراب نے اس کو بے چین کر دیا ہے اور خواہشِ ذر نے حفظِ ذر نے اس کا چین چھین لیا ہے اور اتنی محبت جاگزی ہوگی اس کے دل میں کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بچے وَإِنَّهُ لِهُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدَ اللہُ اکبر اب پہلے گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کی پھر اس کے بعد حضرتِ انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھی جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی ان کو بیان کیا ایک تو ناشکرہ ہے جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے رب کا بادہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے ماہ اور زیادہ دوں گا ایک تو یہ شکر نہیں کرتا اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے غغو ریشہ میں غچ بس گئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بدنصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے اللہ زی جمع مالاں وعدد یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں بار بار حساب کرتے ہیں اللہ زی جمع مالاں وعدد مال کو جمع کیا وعدد اور بار بار اس کو گنتے رہے اتنے ہو گئے اب ان اب اتنے ہو گئے اللہ پہلے شارف میں اللہ زی جمع مالاں وعدد یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لا فانی کر دے گا مال کی کسرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے سار میں آ جائیں گے ہمارا مال ہمیں لا فانی کر دے گا اللہ تعالی نے فرمایا کلہ ایسا ہرگز نہیں ہے یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لا فانی کر دے گا مال تمہیں مرنے نہیں دے گا مال تمہیں محفوظ کر دے گا کلہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ کیا ہے ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے لَيُن بَزَنَّا کے لفظ پر گرغور کیا جائے تو عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حکارت سے پہنکتے اور اس کے لئے لفظ استعمال کرتے نَبَزْتُ النَّال میں نے جوتا پھینک دیا وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کو وہ حکارت سے پھینکتے ہیں اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حکارت سے عرب پھینک دیتے ہیں تو اس کے لئے لفظ بولتے ہیں نَبَزْتُ النَّال میں نے جوتا پھینک دیا حکارت سے پھینکنے کو نبز کہتے ہیں اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جللہ شاہنو نے فرمایا قَلَّا لَيُن بَزَنَّ فِي الْحُطَمَا اے اہلِ عرب جس طرح تم جوتا پرانا حکارت سے پھینکتے ہو ہم حکارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں گے قَلَّا لَيُن بَزَنَّ فِي الْحُطَمَا یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا مال کو اپنا مقصود بنا لیا مال 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 ہر قدر پا مال کر دی ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا ان کو مرنے نہیں دے گا ان کے لئے حفاظتی حصار بن جائے گا قَلَّا لَيُن بَزَنَّ فِي الْحُطَمَا وَمَا أَدْرَاكَ مَالْحُطَمَا اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس ہوتاما میں جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا وہ آگ کیا ہے مال ہوتاما کیا تمہیں پتا ہے وہ ہوتاما کیا ہے پھر خود فرمایا نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَتُ الَّتِي تَتَّلِوَ لَلْأَفْئِدَا یہ اللہ کی جلائے ہوئی آگیا جو دل کھا جائے گے جو کلیجے چاٹ جائے گے تو حب زر یہ حب دولت اور حب دنیا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے تو اس لئے اپنے اندر سے محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے اور حب دولت کو نکالنے کے لئے زکاة صدقات اسلام